Good morning and assalamualaikum Welcome to the smart school city campus online Islamic class for great sin آج کے ہمارے سبق ہے روزہ مقصد طلبہ کو اسلام کے اہم رکم روزے کے بارے میں معلومات پرام کی جائے اب روزہ اسلام کا تیسر رکن ہے روزے قربی میں سوم کہا جاتا ہے جس کے لفظی معنی رک جانا ہے شریعت میں اسے مراد کی صبح صادق کے وقت سے لے کر غروبی آفتاب تک کھانے پینے اور ہر اس کام سے خود کو منع کیا جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اب اس کی اہمیت اور فضلیت ہے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ترجمہ مومنوں تم پر روزے فرض کی ہیں جس طرح تم پر پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرحیزگار بنو اس کا مطلب کہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور روزے کا اصل مقصد پرحیزگار بنانا ہے تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اور چاہیے کہ پورے رمضان کے روزے رکھے اسے مراد ہے کہ اگر کوئی بھی انسان رمضان کے مہینے میں موجود ہے اور اس حالت کے اندر ہے کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے کوئی بینہ شرعی عذر کے تو اسے روزے رکھنے چاہیے اور اسے پورا رمضان میں پورے روزے رکھنے ہیں روزے دو ہجری میں فرض ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضلیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے قیامت کے دن اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے کہا جائے گا روزے دار کا ہے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دروازے سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور وہاں پر صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور اس دروازے سے کوئی اور دوسرا انسان داخل نہیں ہو سکے گا تو روزے دار کی بہت اللہ کے ہاں فضلیت ہے رسول الرحم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے کے گناہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جو شخص نے کسی مجبوری یا ازر کے بغیر رمضان کا روزہ نہ رکھا وہ رمضان کے علاوہ تمام عمر بھی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتے مطلب رمضان کے ایک روزے کا اتنا سواب ہے کہ اگر ساری زندگی بھی وہ روزے رکھے تو اتنا ایک روزے کے سواب کے برابر بھی نہیں ہوگا ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس نے ایمان اور سواب کے لئے روزے رکھے تو اس کے بعد اور پہلے والے گناہ ماف ہو جائیں گے مطلب جو گناہ وہ پہلے کر چکے وہ بھی ماف ہو جائیں گے اور صرف اس کی شرط کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لئے روزے رکھے خالص رضا اور خالص دل کے ساتھ اب اس کے فوائد و سمرات ہیں اب روزے رکھنے کے فائدے کیا ہیں روزے رکھنے سے انسان تقویٰ اور پرہزکاری ملتی ہے یعنی انسان میں ایک ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیکی سے محبت کرتا ہے اور برائی سے نفرت رمضان کے اندر ہم بہت سے ایسے کام چھوڑ دیتے ہیں جو کہ غلط ہیں ہمیں پتا ہے لیکن ہم ڈیلی روٹین کے اندر وہ کام کر لیتے ہیں لیکن جب ہمیں روزہ ہوتا ہے تو ہم بہت سے ایسے گناہوں سے باز آ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں تقویٰ اور پرہزکاری ملتی ہے روزہ اللہ تعالیٰ کی قبرائی اور عظمت کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے مراد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک انسان کو سخت پیاس لگ رہی ہے اس کے پاس تھنڈا اور میٹھا پانی موجود ہے اور کمرے میں اکیلا بھی ہو لیکن وہ پھر بھی پانی نہیں پیتا کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے دیکھ رہی ہے تو روزے کا اصل مقصد ہی ہوتا ہے ہمارے پاس ہر سہولت موجود ہوتی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم کھانا یا پینے کا تصور نہیں کر سکتے وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو جاتا ہے نمبر تری روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے انسان میں استقامت اور صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اب ہم پورا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہمارے اندر صبر ہوتا صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے روزے میں بھوک اور پیاسا رہ کر انسان غریبوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اس لئے رمضان کو غم ساری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے تو ہم پورا دن بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں تو ہمیں اس طبقے کی احساس ہوتا ہے جو بلکل انشاء طبقہ یا مزدور طبقہ ہے جو پورا پورا دن بھوک اور پیاس برداشت کر کے اپنے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد کہیں جا کے ان کو دو وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے تو ان لوگوں کا احساس کرنا یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے اس لئے رمضان کو غم ساری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے نمبر پانچ وقت پر روزہ کھولنے اور رکھنے انسان کو وقت کی پابندی سکھاتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ وقت کی پابندی اتنی ضروری ہے کہ اگر وقت سے ایک منٹ پہلے روزہ کھولیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ کے دس دیتے ہیں کہ جس طرح روزہ دار رمضان سہر اور افتار کی پابندی کرتا ہے اس طرح زندگی میں ہر عمل کی پابند ہو رمضان رمضان میں انسان صرف سہر اور افتار کی نہیں باقی نمازوں کی اور باقی روٹین کی بھی پابندی کرنے لگتا ہے اس سے مراد ہی ہوتی رمضان میں انسان صرف سہر اور افتار کی علاوہ نماز کی بھی پابندی کرتا ہے اور باقی روٹین میں بھی پابندی کرتا ہے سرگرمیاں اس کی ایکسرسائز ہیں روزے کو عربی میں ڈیش کہا جاتے ہیں سوم روزے دو ہجری میں فرض ہوئے روزہ رکھنے سے انسان کو تقوہ اور پرہزکاری ملتی ہے روزہ اللہ تعالیٰ کی قبیرائی اور عظمت کو بیان کرنے کے ذریعے ہیں رمضان خمس ساری کا مہینہ ہے سوالات کے جواب رمضان کا محفوم تحرید کریں پیٹ نمبر تیس پہلا پیرگراف روزہ اسلام کا تیسا رکن ہے روزے کو عربی میں سوم کہا جاتے ہیں جس کے لفظی معنی رکھ جانا ہے شریعت میں اسے مرال صبح صادق سے لے کر غروبی آپ تک کھانے پینے اور اس کام سے رکنے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے قویسٹن نمبر دو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضلیت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا پیر نمبر تیس کے اوپر پیرگراف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضلیت سے لے کر پورا دروازہ بند کر دیا جائے گا قویسٹن نمبر تیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے بغیر روزہ نہ رکھنے والے کے مطالق کیا فرمایا پیر نمبر تیس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے والوں سے لے کر پورا ترجمہ اس کا بدل نہیں ہو سکتے اب سوال نمبر چار روزہ رکھنے کے کوئی سے دو فائدہ بیان کیے تو پیر نمبر اکتیس کے اوپر دو فائدہ یہاں لکھے میں ہیں یہ قویسٹن نمبر پور کا آنسر ہوں گے روزہ رکھنے سے انسان کو تقویر پرہزگاری ملتی ہے یہاں سے لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے اب سوال نمبر پانچ روزے کی فضلیت بیان کریں قویسٹن نمبر پائیب روزے کی فضلیت بیان کریں یہاں پر کوپی کے اوپر سالب ہوئے آپ یہاں سے قویسٹن کا آنسر دیکھ سکتے ہیں